نو آبادی آدھی حکمرانوں نے حب سے دوام با عبور دریائے شور کے عنوان سے عقوبت کی ایک صورت حریت کے انمت والوں کے لیے خاص کر رکھی تھی جو غیر ملکی تسلط کی اطاعت سے زبان کلم اور تلوار کے ذریعے مضاہمت کرتے تھے اس سزا سے متصف ہونے والے قیدیوں کو بحرہ ہند اور بحیرہ بنگال کے اتصال پر جزائر انڈیمان نکوبار بھیج دیا جاتا تھا جس صعوبت کو اللامہ فضل حق خیر آبادی شیخ الہند مولانا محمود حسن اور مولانا محمد جعفر تھانیسری جیسے پیکران استقامت نے عزت بخش رکھی ہو اسے فرد کی سزا نہیں قوم کا اعزاز سمجھنا چاہیے اس اسطلح میں دریائے شور سے مراد سمندر کی نمکینی ہے لیکن شور کا ایک مفہوم ہنگامہ خیزی بھی تو ہے جسے بینظیر بھٹو شہید ڈین آف ڈیموکرسی قرار دیتی تھی جمہوری مقالمہ بظاہر شور و غل اور بے ترتیبی معلوم ہوتا ہے لیکن اسی بے ترتیب مشاورت سے اجتماعی فراست شہری آزادیوں اداروں کے استحکام اور معاشی ارتکا کے خد و خال تراشتی ہے خبر اور اختلاف کے جمہوری غلغلے سے منخص ہونے والے ناتراشیدہ اناثر جبرو تشدد سے جو بندوبست مرتب کرتے ہیں اس میں شمشان گھاٹ کی خاموشی پائی جاتی ہے اس خاموشی کے پردے میں سرگوشی افوہ اور بہران کا توفان پوشیدہ ہوتا ہے سوویے تجربے کو دستاویز کرنے والے اورلینڈو فگز نے دو ویسفررز پرائیویٹ لائف انسٹالنز رشیہ کے انوان سے ایک شاندار کتاب لکھی تھی وظاہر ایک چھت تلے رہنے والے افراد خانہ میں اجتماعی جبر کے نتیجے میں خدشات بیگانگی اور اعتماد کے بہران کی فضا پوری قوم کو تقسیم کر دیتی ہے اگر آپ اورلینڈو فگز جیسے مسننفین کو مغربی استعمار کا گماشتہ سمجھنے والوں میں سے ہیں تو ایرانی مسننف آزر نفیسی کی نیم سوانہی کتاب ریڈنگ لولتا ان تہران دیکھ لیجے بنیادی نکتہ ایک ہی ہے کہ خبر کو روکنے سے جو خاموشی جنم لیتی ہے اس کے پردے میں سرگوشی کی بدخبری پروان چڑھتی ہے پنجاب اسیمبلی نے بیس مئی کو ہتک عزت کا قانون منظور کر کے گورنر پنجاب کو ارسال کیا تھا اس قانون پر تحفظات رکھنے والے گورنر پنجاب سلیم حیدر ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے بیرون ملک چلے گئے پیپلز پارٹی اس قانون کی تحمت اپنے نام نہیں لینا چاہتی تھی قائم مقام گورنر ملک محمد احمد خان نے آٹھ جون کو ہتک عزت قانون پر دستخط کر دی ہے بظاہر یہ قانون فیک نیوز سنسنی خیزی اور اشتعال انگیزی کے خلاف بنایا گیا ہے لیکن ہماری تاریخ بتاتی ہے اول اول چلے من جملہ آداب جو بات آخر آخر وہی تعذیر بنی ہوتی ہے نشریات کے شعبے میں قانون سازی وفاق کے دائرہ اختیار میں آتی ہے اور صوبائی قانون سازی سے تصادم کی صورت میں وفاق کی رائے بالا دست قرار پاتی ہے یہ قانون اس اصول کی نفی ہے اس قانون کے تحت قائم متوازی عدالتوں کے ارکان کی ملازمت صوبائی حکومت کی ثواب دید کے تابع ہوگی ٹریبنل کے ارکان اپنی نوکری بچائیں گے یا انصاف فراہم کریں گے کچھ آئینی اہدے داروں کے لیے ہائی کورٹ کے پلیٹ فارم کا استثناء شہری مساوات کے منافی ہے اس قانون میں حتک عزت کے دعوے دار پر ثبوت فراہم کرنے کی پابندی نہیں جو کہ دستور کی شک ٹین الف کے منافی ہے ٹریبنل کوئی اختیار ہوگا کہ ملزم کو بغیر کسی سماعت کے فوری طور پر تیس لاکھ روپے کا جرمانہ کرنے کے علاوہ حق کے اپیل کے لیے معافی مانگنے پر مجبور کریں اس قانون کے تحت مقدمے کے بارے میں دوران سماعت کوئی خبر نہیں دی جا سکتی ایسی صورت میں شفاف سماعت کیسے ہو سکے گی خسودہ قانون میں صحافی مدیر اور مالک کی شناخت گڑمڑ کر دی گئی ہے گویا ایکس پر ظاہر ہونے والی ٹوئیٹ کا مالک ایلون ماسک پنجاب میں طلب کیا جائے گا حتک عزت کے قوانین بناتے ہوئے عالمی میار یہ ہے کہ حتک عزت کا دعویٰ کرنے والے کے حقوق اور ملزم کے حق کے اظہار میں توازن قائم رکھا جائے بادی و نظر میں حکومت پنجاب کا حتک عزت قانون واضح طور پر مدیر کو ایسا غیر مشروط اختیار دیتا ہے جس سے دستور کی شک انیس بے مانی ہو کر رہ جاتی ہے بارے ثبوت کے لیے ملزم کو ذمہ دار ٹھہرانا انصفانہ سماعت کے میار پر پورا نہیں اترتا دستور میں آٹھویں ترمیم کے ذریعے انیس سو پچاسی ہی میں آزادی اظہار کے بنیادی حق کا حلیہ بگاڑ دیا گیا تھا اب سرے سے یہ شک ہی خلا میں مولک کر دی گئی ہے عملی طور پر یہ قانون ٹھیک اسی طرح سے غلط استعمال ہوگا جیسے اہانت مذہب کے قوانین کا تین اشروں سے غلط استعمال ہو رہا ہے یہ قانون پرنٹ الیکٹرونک اور سوشل میڈیا تک محدود نہیں بلکہ اس میں ابلاغ کی کموں بیش تمام صورتوں کو شامل کیا گیا ہے ماضی میں اشتعال انگیز مواد پر پابندی لگائی گئی تو حکومت نے ایک خاص مسئلہ کی مذہبی کتابیں ضبط کر لی جبکہ اشتعال اور دہشتگردی پھیلانے والا مواد آج بھی کھلے عام دستیاب ہے اگر پنجاب حکومت واقعی اس قانون کے ذریعے شہریوں کے تحفظ کی زمانت چاہتی ہے اور یہ قانون سیاسی مخالفت کو کچلنے کے لیے نہیں بنائے جا رہا تو ایک سادہ سی آزمائش ممکن ہے گزشتہ دنوں سرگودہ اور منڈی بہاوت دین میں اشتعال انگیز تقریریں کر کے ایک خاص مذہبی مسلک سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو قتل کیا گیا کیا پنجاب حکومت کا حتق عزت قانون ایسے گمراہ کن اشتعال انگیز اور مجرمانہ ابلاغ کی جواب دہی بھی کرے گا یہ اس قانون کا واحد مقصد پہلے سے نیم مردہ صحافت کو ریاستی جبر کی چٹان کے نیچت دفن کر رہا ہے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہمیں ففت جنریشن وارفیر کی خبر دی جا رہی تھی اس مفروضہ اسطلاح کی مدد سے صحافت کا گلہ گھوٹا گیا اب سوشل میڈیا پر کچھ مرغان دست آموز اناثر کی ہنگامہ پروری کی آڑ میں آزادی اظہار اور حقیقی صحافت کے خلاف قانون سازی کی گئی ہے مسلم لیگ نواز انیس سو ستانوے کا قانون برائے انصداد دہشتگردی ایٹی اے یاد رکھے سن دو ہزار میں اسی قانون کے تحت میاں نواز شریف کو تیارہ اغوا سازش کیس میں سزا سنائی گئی تھی دہشتگردی تو آج بھی جاری ہے محض دو روز قبل اکی مروت میں سات فوجی جوان شہید کیے گئے ہیں دہشتگردی انگھڑ قوانین سے ختم نہیں ہوتی اور نہ ایسے حربوں سے شرنگیز پروپیگنڈر روکا جا سکے گا ایک مستبد قانون کے ذریعے شہری آزادیاں محدود سے محدود تر ہوں گی نظام انصاف کا اعتبار اٹھ جائے گا اور سیاسی انتقام کا الزام پنجاب حکومت کے گلے میں آویزہ ہو جائے گا